ملک چھوڑنے سے کر دیا ہے انکار کہا نہیں میں یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اصل بات کیا ہے مٹی تے سوا اور پھر ہم نے انہوں سے بھی پوچھا کہ بھائی چکر کیا ہے تو انہوں نے اصل ڈیل بھی بتا دی اور جو اصل آفر ہے وہ سن کر آپ بھی چکر آ جائیں گے انہوں نے نہ صرف یہ کہ آفر بتائی بلکہ کچھ عارف الوی صاحب کے بھی کارنامے بتا دیے جو بطور صدر وہ انجام دینے کی کوشش کرتے رہے مگر بری طرح ناکام ہوئے اور اس کے ساتھ ہی بیریسٹر گوھر اور روف حسن آج ایف آئی اے میں پیش ہوئے اور انتہائی سخت تفتیش ان کے ساتھ کی گئی وہ بھی سارا مدہ عمران خان پر ڈال کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ چیز کریں گے تو پروگرام کا ہم بقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کے انٹرا پارٹی آہ الیکشن کا کیس کی سماعت ہونا تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیس ڈی لسٹ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو ممبران ہے الیکشن کمیشن کے ان کی دستیابی کا معاملہ تھا اور آہ اس پر پاکستان طریق انصاف سے جواب مانگا گیا تھا جو انہوں نے الیکشن کرائے تھے اور وہ دوبارہ ذرا مشکوک قرار پائے تھے اس کا جواب پاکستان طریق انصاف نے جمع کروا دیا تھا لیکن اس کے بعد سے اب یہ دوسری بار ہے کہ کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو رہا ہے اب بھی نئی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے جب نئی تاریخ کا اعلان ہوگا تو پھر اس کیس کی سماعت ہوگی اس کے علاوہ جناب ایک اور معاملہ آیا ہے اور بلکہ تین درخواستیں اور دائر ہوئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر الیکشن ایکٹ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسلامباد والا الیکشن ٹربیونل ہے اس کو تبدیل کرنے کا جو ایک فیصلہ کی ہے اس حوالے سے جو تین درخواستیں وہ اسلامباد آئی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور یہ درخواستیں جو ہیں وہ فوجی طور پر جناب کل کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں ریجسٹار آفس کے اعتراضات کے باوجود اس کے ساتھ اور چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کل ان درخواستوں کی سماعت کریں گے یہ تین درخواستیں شیب شاہین علی بخاری اور آمر مغل نے دائر کی ہیں اس کے علاوہ جناب اسلامباد ہائی کوٹ ہی ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی اور یہ امران خان کا وہ جو مشہور زمانہ بلکہ بدنامہ زمانہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا اپنے ایکس ہینڈل سے جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے جس میں انہوں نے مجرم کون کر وہ کر کے اور اس کے بعد پھر وہ جو شیخ مجیب ربان اور عیوب خان سے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ عیوب خان میں کہہ رہا ہوں سوری جہجہ خان سے شروع ہوئے اور اس کے بعد وہ آگے آسم ملیر تک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے الزمات لگایا بڑے ذہن سازی کی کوشش کی بلکہ ذہن خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اس کی جو انکوئری ہو رہی ہے ایف آئی اے کے اندر اور اس انکوئری کے والے سے پہنچ گئے تھے جناب وہاں پر پاکستان طریقے انصاف کے نماز جنہوں کو طلب کیا گیا تھا ایف آئی اے میں اور یہ کہا گیا تھا بریسٹر گوھر اور رعوف حسن انہوں نے پیٹیشن فائر کی تھی اور کہا تھا کہ جناب جو ہمارے خلاف وہاں پر انکوئری کی جاری ہے تو اس انکوئری کو روکا جائے جسٹس موسن اخترکیانی نے انکوئری تو نہیں روکی اور انہیں یہ کہا کہ یہ جو بریسٹر گوھر اور رعوف حسن صاحب جو ہیں یہ ایف آئی اے میں پیش ہوں اور اپنا بیان کلم بند کریں لیکن ایف آئی اے ان کو حرسان نہ کرے اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف تعدیبی کا روائی کرے پیسے ایک سوال ہے میرا اگر وہ انکوئری میں گناہگار قرار پاتے ہیں تو پھر تو ایف آئی اے ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ ایف آئی اے کو کام کرنے سے روک رہی ہے مطلب اس کا جو بظاہر مطلب بنتا وہ تو یہی بنتا ہے تو کیا کسی ادارے کو اس کے اختیار سے معروم کیا جا سکتا ہے کسی پروسیکوشن ایجنسی کو اس کے اختیار سے معروم کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں یہ جو آج جج صاحب نے وہ انکوئری روک دینے کا حکم نہیں دیا اور یہ کہا ہے کہ جی حرسان نہ کریں اور تعدیبی کروائی نہ کریں تو اس کے پیچھے شاید یہی وجہ ہوگی جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ ایف آئی اے میں پیش ہوئے جو وہاں پہ ہوا وہ اسی ویلاغ میں ہم آپ کو بھی آگے چل کے بتاتے ہیں یہاں تک تو اسلامباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا اچھا جی پھر آج صبح وہ کیس لگا ہوا تھا وہ کیس کی تفصیلات دے چکے ہیں اسی چینل پر صدیق صاحب اس سے پچھلے ویلاغ کے اندر لیکن مختصر سا اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ فیصل وارڈا والا جو معروف زمانہ توہین ادارت والا کیس تھا اس کی آج سماعت تھی اور اس کی سماعت میں جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو بھی تو انہیں ادارت کا نوٹس تھا جو ایم کی ایم پاکستان کے رہنماء ہیں انہوں نے جناب ادارت سے غیر مشروط معافی مانگی ہے اور جو انہوں نے جواب ہے وہ جمع کریا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا ہے اور انہیں کیس سے ڈسچارج نہیں کیا گیا جبکہ فیصل وارڈا جو ہے وہ بھی ادارت میں پیش گئے تھے ان کی طرف سے بھی جواب جمع کریا گیا تھا لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے کیا ہے انکار اور ان کو پھر موقع دیا گیا کہ وہ معافی مانگ اگر مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں لیکن فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ نہیں وہ اس معاملے پر اپنے وکیل سے مشفرہ کرنے کے بعد بتائیں گے تہم عدالت بڑی برہم دکھائی دی ٹی وی چینلز کی اوپر اور انہوں نے کہا کہ جن چونتیس ٹی وی چینلز نے فیصل وارڈا کی وہ پریس کنفرنس نشر کی تھی ان کو تو ہی نے عدالت کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور اٹھائیس جون تک اس کی سماعت ملتی بھی ہوئی ہے اور فیصل وارڈا کو البتہ ایک ہفتے کی ملت دی گئی ہے کہ وہ اپنا جواب عدالت میں جمع کرائیں اچھا پھر جناب اس سے اگلی خبر بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے اور وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عدالتی ریپورٹنگ ہے اس کے اس پر پابندیاں آئیت کی تھی پیمرا نے اور کہا تھا کہ ٹی وی پر عدالتوں کی کوٹ کی ریپورٹ جو ہیں ان کے ٹکر نہیں چلیں گے کوٹ ریپورٹنگ نہیں ہو سکے گی یعنی کہ صرف فیصلہ اور وہ بھی جو لیمٹ اٹھا تک اس کی کورج ہوگی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ پریس ایسوسییشن اور اسلامباد ہائی کورٹ جنرلسٹ ایسوسییشن جو ہے انہوں نے ریٹ پیٹیشنز فائل کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور اس پر جناب آج چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے ایک حکم جاری کیا ہے اور کہا کہ جی عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے میڈیا عدالتی کروائی کو ریپورٹ کر سکتا ہے یہ جو ہے وہ ان کو اب اب یہ سمجھ دیجئے کہ دونوں یہ جو میڈیا کی اس مطلقہ ریپورٹر سے مطلقہ ایسوسییشنز ہیں ان کو یہاں پر ریلیف ملا ہے اچھا جی پھر اسی معاملے پر جو کورٹ ریپورٹنگ پر پابندی لگی ہے اس کا تذکرہ ہوا سپریم کورٹ میں ایک اور مقدمہ کی سماعت کے دوران تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کا بڑا برا آیا اور انہوں نے کہا کہ جی پیمرا کون ہوتا ہے یہ تاہ کرنے والا کہ عدالت کی کروائی کون سا جو ٹی وی چینل چلے گا اور کون سا نہیں چلے گا اور کون اس کو ریپورٹ کرے گا اور کون نہیں کرے گا تو اس معاملے میں ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر دکھائی دیتے ہیں اس سے اگلی خبر ہے جناب وہ جو نیب ترمیم کیس کے اندر جو عمران خان کو لائیو دکھانے کے معاملے پر اختلاف رہا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور چیف جسٹس صاحب اور واقعی جو جی جی ساہبان تھے ان کا یہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی لائیو ہم نے حاضری تو کر لیا لیکن ان کی لائیو ان کی گفتگو کو نشر نہ کیا جائے نشر نہ کرنے کا اجازت دینے کا فیصلہ ہوتا ہے جس پر جو ہے وہ جسٹس اترمین اللہ نے بڑا اتراز کیا تھا ایون یہ اتراز اس حد تک بڑا تھا کہ جیجز کو کمرہ عدالت سے اٹھ کر جانا پڑا پھر واپس آ کر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی پیشی تو ہم لائیو لے رہے ہیں لیکن وہ لائیو نشر نہیں کی جائے گی چار ایک سے یہ فیصلہ ہوتا تھا کیونکہ درخواست کی تھی سوپر خیبر پختونخواہ کی قومت نے کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ لائیو ان کی نشر کیا جائے ان کی پیشی کو تو اس پر جو ہے وہ چھے صفات پر مشتمل فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مفہوم تھا اس آرڈر کا لیکن عدالت ایسا نہیں سمجھتی اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ایس او پیز بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گی تھی سپریم کورٹ کے دو ججز پر مشتمل جن میں اترمین اللہ صاحب بھی شامل تھے اور اس کمیٹی نے کام نہیں کیا ابھی تک وہ ایس او پیز بھی نہیں بنائے تو یہاں پر پھر عدالت کا اختیار ہے اور پھر چار ایک چونوں نے مسترد کر دیا تھا وہ درخواست اچھا یہاں پر جو خبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہ اس سے پہلے اس کیس میں فریق نہیں تھی جب عمران خان صاحب کے حق میں فیصل آیا تھا نیاب درامیم والے کیس کے اندر تو یہ اب اس کی اپیل میں گئے ہوئے اس کی ریویو میں گئے ہوئے تو اس میں جو ہے وہ خبر پختونخواہ کی حکومت فریق نہیں تھی لیکن ابھی وہ فریق ہے اور اب جو ہے جسس اترمین اللہ نے اس کا جو ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اور وہ اختلافی نوٹ کوئی آپ یہ سمجھے کہ جو مین فیصلہ ہے وہ چھے صفات پر مشتمل ہے اور جو اختلافی نوٹ ہے جسس اترمین اللہ کا وہ کوئی اٹھارہ صفات پر مشتمل ہے اور یہ جناب اس کی جو دو چار چیدہ چیدہ باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں جسس اترمین اللہ نے کہا ہے کہ جی امران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے غیر متنازع لیڈر ہیں جیل میں ہیں اور نیاب ترامیم دو ایک سے وہ جیتے ہیں اور امران خان کو اجازت دی گئی کہ وہ سولہ مئی کو لائف پیش ہوں لیکن کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ لائف دکھا جائے یا نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو اور ذکار علی بھٹو مرہوم اور بین ازیر بھٹو شہید اور نواز شریف کو جو ہے وہ فیر ٹرائل نہیں دیا گیا اور اب ایک اور جناب پرائم نیسٹر جا ہے اس کو فیر ٹرائل نہیں مل رہا تو ان کے دور میں امران خان بار بار کہا چکے ہیں کہ باجوا سپر کینگ تھے اور امران خان کی پیشی کو لائف دکھانا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ اجستر ستر من اللہ کی مقصر سی باتیں تھی لیکن اجستر ستر من اللہ صاحب کے ساتھ ہماری دست بدستہ اور بڑی معدبانہ قسم کے گزارش ہے جناب کہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو اور بین ازیر بھٹو اور نواز شریف کو فیر ٹرائل نہیں دیا گیا تو اسی نواز شریف کے جو ہے وہ بیان کو ٹی وی پر رخبرات میں جب چلانے پر پابندی آیت کی گئی تھی تو اس وقت آپ اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس تھے اور جب آپ کی روپ روپ وہ یہ پٹیشن آئی تھی کچھ صافی لے کے گئے تھے کہ جناب یہ پابندی غلط ہے اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اسے اس پابندی سے جو ملزم ہے نواز شریف اس کی بنیادی حقوق کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو سر یہی فرمولہ اگر آپ کو عمران حان کے بارے میں بھی رکھ لیں تو بڑی مربانی ہوگی کیونکہ جو آپ پیمانہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں تو مقبولیت جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے قانون اور چیز ہوتی ہے آپ کی رائے میں وہ مقبول ہیں میری رائے میں وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رائے مقدم ہے یہ بات ہے میری بھی رائے اتنی اتنی ہی مقدم ہے جتنی آپ کی رائے مقدم ہے میں بھی اتنی ہی پاکستانی شہری ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر اس چیز پر فیصلے ہونے لگے کہ کون کتنا پاپولر ہے تو پھر اگر اس سے بنا پر قانون نے عمل کرنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں بہت سارے جرائم پیشہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے مقبول ہیں تو ان کے خلاف تو پھر کوئی قانونی گھروائی نہیں ہونی چاہیے ان کے حقوق پھر سب سے زیادہ ہونے چاہیے تو یہ کوئی فرمولہ نہیں ہے مطلب محضرت کے ساتھ ترمین اللہ صاحب جج ہیں چونکہ تو ہم کہا سکتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ایسا ہے اور ان کو زیادہ پتہ ہے کہ قانون میں کیا ہے لیکن بھرحال ان کے جتنا ناسی لیکن تھوڑا وہ تو ہم بھی جاتے یا قانون ہم نہیں بھی جاتے تو کم از کم جٹکی بات تو کر سکتے ہیں سیدھی سیدھی ایک اصولی بات تو ہم بھی کر ہی سکتے ہیں تو بھرحال جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو ان کو بڑا مدد آصل ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے عدلیہ کے اندر سے ہم آپ کو پڑے بتا چکے ہیں وہاں پر تو یہ پوزشن ہے کہ ٹرائل کے دوران جو اڈیالا جیل کے اندر ججز جو ہیں وہ سپریٹرین جیلر ان کے ساتھ ان کو بوٹ اتروا دیتے ہیں اور خود جج صاحب چمبر وہ عمران حان کے سیل میں چلے جاتے ہیں کہ بتائیں جناب خان صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ادر رفریجیٹر لگا دیں جناب سات سیل طور کے بڑے کر دیں دیواریں گرا دیں کمرے تھنڈے کر دیں جناب باتروم لگوا دیں جم لگوا دیں اس برینڈ کا نہیں دوسری برینڈ کی مشینیں میں گوائیں اس برینڈ کا باتروم نہیں باتروم کے وہ جو اندر چیزیں نصب ہوتی ہیں اس برینڈ کی نہیں وہ اس برینڈ کی انہی چاہیے اور خان صاحب کو جناب وہ دیسی مرگا ملنا چاہیے دیسی بکرا ملنا چاہیے ولاتی یا پاڑی بکرا نہیں ملنا چاہیے گھر کا پلاوے دیسی بکرا ہونا چاہیے اور وہ بھی دیسی گھی میں پک کر ملنا چاہیے پھر نٹس ہونے چاہیے اور ناشتے میں دنی ہونا چاہیے اور شہد ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ لادلے ہیں عدلیہ کے اس وقت اور دیکھتے ہیں کہ یہ لادلہ پن ان کو کب تک جو ہے وہ انصاف کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ میں اس کو رکاوٹ ہی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا کہ بندہ کوئی جا کے پٹیشن فائل کرے اور کہ جناب عمران خان صاحب کی ایک صاحب زادی ہیں اس کو انہوں نے اپنے گشوروں میں شو نہیں کیا اپنی اولاد میں تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے کیوں شو نہیں کیا تو الٹا درخواست دائر کرنے والے سے کہا جب بھی تم ہوتے کونے پوچھنے والے نہیں نہیں ہم نے نہیں کیس سنا چلو پرے یہ تو ہو رہا نا اس ملک کے اندر تو بہرحال یہ سارے معاملات اپنے جگہ پہ ہیں لیکن وہ حبے عمران میں چور چور جو ہیں وہ سابق صدر عارف علوی صاحب بھی آج میدان میں آئے پھر اور انہوں نے فیصلہ بعد میں تقریب سے خطاب کی اور انہوں نے ایسے تقریب سے خطاب کیا کہ میں تو حقہ بھکا رہا گیا سن کے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو آفر ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہوگا لو جی وہ جس بھی وہ تقریب تھی تھی تو ساری مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کی تقریب تھی وہاں پہ پھر بڑی بلے 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 جناب عارف علی صاحب نے پھر مطلب اور زور ڈال کے پھر مزید جس بات تقریب کی لیکن کہانی جناب کچھ ایسی ہے کہ وہ بلکل عقائق اس سے بلکل مختلف ہیں جو لوگ ہمارا ریگولر سبسکرائبر ہیں ہمارے ویوئرز ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم آپ کو ہمیشہ بلکل پرفیکٹ خبر دیتے ہیں دیل کے حوالے سے کہ عمران خان سب کو ڈیل کی سہولتی میں یہ سر نہیں ہے بھائی آفر تو کسی نے کیا کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہم نے کہا کہ یار اب عارف علوی آخر ایک بندہ صدر مملکت رہا ہو اگر وہ پھر یہ بات کرے تو بندہ کہتا ہے یار ایک بار پھر چک کر لو کہیں کوئی معاملہ کوئی ایسا ہو تو نہیں رہا تو ایک تو عارف علوی صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا کچھ ہم آپ کو بتا دیں کہ عارف علوی صاحب صدر مملکت بن گئے تھے اللہ دی مرضی تو اس تو بعد عمران خان دی مرضی تو اب ان اتنے بڑے عوضے پر بندہ رہا ہو تو پھر ان کو یہ بھی بتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عوضہ مجھے اور تو کہیں سے آفر ہونا نہیں ہے اب جب وہ تو جیسے اترے ہیں تو وہ پھر کوشش تو کریں گے کہ اپنے آپ کو کوئی ایسا بندہ ثابت کریں کہ وہ ہی ہوں پھر سارا کچھ اور بطور صدر بھی جتنے انہوں نے صدر کے عوضے کو بے توقیر کیا پاکستان کی تاریخ میں کیش ہے دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا ایک صدر مملکت کا عوض ہے ایک عائنی عوضہ تھا جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے ہیٹ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کا کارکونی سمجھتے رہے عمران خان کو اپنا لیڈر قرار دیتے رہے عائن کی دجیاں بکھیرتے رہے عمران خان کے کہنے بے غیر عائنی طور پر اسیملیاں بھی دوڑی عائن کی خلاف جی پیسے ان کے خلاف یہ کیس ڈیو ہے جب بھی چاہے اکومت کر سکتی ہے وہ کیوں نہیں کرتی اب اکومت میں دم خام نہیں ہے یا ٹائم دیکھ رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن اب برحال وہ صدر مملکت نہیں ہے اب تو کوئی بھی معاملہ ہو سکتا اور پھر بڑا بڑا کچھ ان کیا انہوں نے کون کو سے مشہرے نہیں کیا جناب وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کی وہ ڈینٹل کمپنی کے لیے سندھا اس کو استعمال گیا خود بطور صدر مملکت کھڑے ہو کے دو پرائیوٹ کمپنیوں کے اگریمنٹ اور اس کو پتہ نہیں پچیس لاکھ ڈالر بھی دلوائے اور ان امریکہ کی کمپنی سے بڑا کچھ بڑے معاملات ہیں جی کچھ ایک دو نیاں لیکن فیلال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع ہمارا جب موجودہ حالات پر جنہوں نے یہ بات کیا یہ کیوں کی ہے تو ہم نے پھر انہوں سے پوچھا وہ جو ہوتا ہے انڈر دی نورٹڈ کمپن انہوں انہوں سے پوچھا کہ بھائی کیا چکر ہے تو جو واقفان حال تھے انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جب خود صدر مملکت تھے نا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ آ کر ہمارے ترلے کرتے تھے کہتے تھے کہ جی آپ لوگ مجھے اجازت دیں میں جیل جا کر امران خان صاحب سے ملتا ہوں اور وہ جو ہیں وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے لیے امران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ مان جائیں گے مانا کیا مان کیا جانا تھا وہ تو منتیں کرتے پر ہیں اب اگر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی وہ تو اتنے ڈیسپریٹ ہیں ڈیل لینے کے لیے کہ وہ ابھی پچھلے دنوں جو ان کی بلکات ہوئی ہیں اب ریسٹر گوھر سے اس پر بیسٹر گوھر کی چنگی بلی کلاس ہوئی ہے کہ تم ابھی تک میری ڈیل نہیں لے سکے ہو وہ اپنی بینوں سے اس بات پہ لڑ پڑے وہ اپنے وہ کلاس اس بات پہ لڑ پڑے کہ مجھے میں اندر ہی بیٹھوں مجھے تم نہیں نکلوا سکے نہ تم ڈیل لے سکے نہ مجھے تم چھڑوا سکے اللہ کہ اتنی زیادہ عدلیہ میں ان کی جو ہے فالوئنگ پائی جاتی ہے یہ دیسی بات ہے بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ جی میں اور پھر عارف الوی صاحب نے یہ کہا جب وہ صدر مملکت تھے کہ جی جس طرح مشرف صاحب کو اور نواز شیف کا موائدہ ہوا تھا نا اس طرز کا موائدہ جو ہے وہ ہم عمران خان کا کروا دیتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ اپنی طرح سے بات کو نہیں کہا نہیں میں عمران خان صاحب کی مرضی سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملتے تو رہتے تھے نا اب یہ جب وہ عمران خان صاحب نو مئی کو گرفتار ہوئے تھے تو رات کو کھانا لے کے پہنچ گئے تھے پولیس لائنز میں جب جسٹس بندیار نے ان کو گوڈ ٹو سی جی اور مرسیڈیز میں بجویتا ڈیسٹ آس میں گیسٹ آس میں رہنے کے لیے پولیس لائنز کے تو صدر مملکت صاحب جو انہوں نے ایک ملزم کے لیے کھانا لے کے پہنچ گئے ہوں ان کا جی آج تک کوئی بندہ عمران خان سے ملنے نہیں گیا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کوئی ان کا نمائندہ کوئی ان کا ڈریکٹ یا انڈریکٹ نمائندہ آج تک عمران خان کے پاس یا ان کی پارٹی کے لوگوں کے پاس کسی قسم کی ڈیل کی آفر لے کر نہیں گیا پہلی بات ان کا صرف ایک ہی بندہ عمران خان سے جیل میں ملا تھا وہ تھے لیفٹی نے جنرل نائم خالد لو دی تو جب انہیں مران خان سے ملنے کے بعد آگر بات کی نا کہ جنہ آپ کچھ کچھ سوچیں تو اس کے بعد جو جواب دیا گیا تو وہ ٹھنڈے ٹھا رہوکے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہم آپ کو بتاتے نہیں کہ جب سے مران خان سے اقتدار سے اترے ہیں انہوں نے اپری پارٹی کے اندر جو لوگ تھے ان کے جن کے اسٹیبلشمنٹ میں اچھے ریلیشنز تھے وہ چاہے وہ پرویز لائی ہو چاہے فواد چودری ہو چاہے وہ شیری مزاری ہو جتنے بھی لوگ تھے ان کو برپور استعمال کیا نہیں ہو سکا کوئی پارٹی چھوڑ کے بھاگیا کوئی رہ گئے پرویز لائی کو بڑا استعمال گیا ایک بات ضرور ہوئی اس سارے معاملے کے اندر کہ جتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے اور جو امران خان کا جو بھی سفارش کرتا رہا وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے کازوں سے نکلتا رہا پھر وہ ان کے کسی کام کر نہیں رہا اور پھر وہ خالی امران خان جو گئی رہ گئے اور اس کے بعد جو کچھ ان کو پھر سختیاں بھی دیکھنی پڑی بھرحال یہ اب معاملہ ہے کہ جی آریف الوی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں آریف الوی صاحب ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ آریف الوی صاحب عوام کی نظروں میں امران خان صاحب کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں اب ایک دیکھتے ہیں ایک میوسی تو ہے نا پارٹی کے اندر نہ امران خان باہر آ رہے ہیں اور نہ کوئی اقتدار میں آنے کے چانس ہے تو ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے ایک ورکرز میں پارٹی کے اندر مایوسی پھیلتی ہے تو اس سے مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے فلر چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب وہ ڈیل ہو رہی ہے کپتان نہیں مان رہا کپتان ڈٹا ہوا ہے یہ ہے وہ عوام کے لیے ڈٹا ہوا کوئی عوام کے لیے انڈٹا ہوا بھائی اپنے کیسز ہیں وہ کیسز فیس کریں اللہ اللہ خیر سے اللہ اینا رو اب دوسروں کہہ دے تھے وہ فلال نہیں آر اینا رو مانگتے ہیں ان میں سے کسی نہیں مانگا سارے میریٹ پہ نکلے کیسوں میں خان صاحب بھی میریٹ پہ نکل جائیں گے خان صاحب کو تو جتنی محبتیں عدلیہ سے ملتی ہیں ان کو تو باقی میں عمران صاحب کے مخالفین کو تو ملتی نہیں تھی اچھا اب یہ سارا کچھ ہوا اور آر ایف الوی صاحب جو ہیں وہ اپنے دور صدارت میں ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے منتے ترلے کیے اسٹیبلشمنٹ کے کہ جناب مروانی کریں کو خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات تک کریں تو ان کو ہمیشہ دے دیا کہ جواب تو اب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ساڑے والوں جوابی مٹی تے سوا اب آر ایف الوی صاحب کے یہ جتنی گفتگو ہے اور اس کو اب یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ پاکستان در ایک انصاف کے ورکرز یا عمران خان کی امدتوں کی کنزمشن کے لیے ہیں کہ خوش رہیں لارے میں رہیں آس میں لگے رہیں لگے رہے بھائی لگے رہوں منہ بھائی اچھا جی تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آفر جو اصل میں ڈیل کے لیے موجود ہے اور بار بار عمران خان صاحب کو پہلے بھی دی گئی ہے اور اب بھی وہی بات ہے وہی آفر موجود ہے اور وہ آفر کیا ہے کہ جناب معافی مانگے سرعام معافی مانگے اعلانیہ معافی مانگے قوم سے معافی مانگے فوج سے معافی مانگے شہدہ کے ورسا سے معافی مانگے جتنے نو مئی کے متاثرین ہیں ان سب سے معافی مانگے تو پھر اتنا ضرور ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کم از کم اس بات سے معافی مل جائے گی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا یا ان سے جو ایک ادارے کی ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ڈیل ان کو پھر بھی سیاسی قومت سے ہی کرنی پڑے گی پولیٹیکل قومت سے ہی بات کرنی پڑے گی اس حوالے سے کوئی ڈیل فوج کے پاس عمران خان کے لیے موجود نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی